اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی خسلی گم انکتا ہے بھاغ رہے تھے مجھ سے بھاغ رہے تھے مجھے چھو رہے تھے کیا ہوا کیوں اتنی بیچینی اوری ہے خدا نکری میری یوسف کو کسی مسئلت کو سامنا ہو کیا ہوا نبی خدا میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے رسی سے باندھا تاکہ بھاگ نہ چاہو تمہارے مالکوں نے بتایا تھا کہ تم بھگوڑے ہو لیکن میں تمہارے ان بھگوڑے پیرو کو توڑ دوں گا میرے چنگل سے پھالنا ممکہ نہیں 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 میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرا ہاتھ کیا ہوا بند ہے تُدا سبر کرو دیکھنا دو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا اچانک میرا ہاتھ پتہ دو گیا اپلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدل ہانے سے ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے تکرانے سے یا ساپ کے کٹے سے کافر لے پیچھے پیچھے چل رہا تھا مر کر دیکھا تو وہ اپرانی غلام نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگ کیا ڈھوڑا تو پتہ جانا کہ اس کبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے وہ اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کھا رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہنے کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی سدا دے گا بنتا ہے خدا ہم اسے بیچنے کیلئے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی خبر ہے سوچ آخری باروے دکھا گئے غلام کی خبر کا نام و نشاہ نہیں ہوا کرتا یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوسکتی تم کون ہو یوسف اس کا تھپڑ زور سے لگا ہے نا تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں صرف میری سدا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینا ہے مجھے کینا توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے بدا ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دھوگا آپ یکتہ پرست ہیں؟ میں مالک ابن ازار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں کہ اسماعیل ضبی اللہ کے پرکوتوں میں سے ہوں اور تم کس کے فرزند ہو؟ میں بھی فرزندے کس کے فرزند ہوں؟ میں فرزندے چاہوں تو بیا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے؟ بتایا نہ کہ میں فرزندے چاہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کر دو ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شاباش بیٹا اپنی ماں کی قبر سے ودا کرو اپنی ماں کی قبر سے ودا کریں اب ہم روادہ ہو رہے ہیں آمادہ ہو جاؤ سبایا بانی ماں کی رکھت ٹھیک ہے uiten موسیقی موسیقی بتاو کیا تمہیں یوسف ملا نہیں نہیں ملا بابا یہ آپ لوگ زخمے کیسے ہو گئے اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی نہ ہی محر و محبت کے احصار ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے در پہ ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں لاوی میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہر کس سہرہ نہیں بیچتا بتاؤ تم نے اس کی فاظت کیوں نہیں کی یوسف کے ساتھ کیا سلوٹ کیا ہے آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ بولو میں تم سے پوچھ رہی ہوں ہوں آپ کو مجھے پیدا کیا ہے یوسف کھا ہے جواب دو آخر یوسف کھا ہے کھا ہے یوسف چند باتیں غور طلم ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این کوئے پر پہنچ کر رکھ نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خدا بندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام اسباب و عامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا مجھے نشاتے ہیں ایشتی هارے مزور مجھے نشاتے ہیں مجھے نشاتے ہیں یہ در مجھے مردتے ہیں مجھے نشاتے ہیں میرے در سے باچھا مجھے اس در سے اس سے ہرا کس بعد اس کا کرنے transformations اس سے آر بزورگ اس سے آر سال اس سے آر بزورگ مقفد 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 بدای غرین مقفد مرد... مرد... ای ولای نیان اور ایسی دار André موسیقی 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 مجھے جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں شفاں ہے میں میں نے کچھ نہیں کیا سب ہی یہ کام کر سکتے ہیں تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلائے بھی بہت لیکن کوئی یفاقہ نہیں ہوا تم آسمان کو دیکھ رہے تھے کیا تم ستارہ پرست ہو ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے خدا یعزلی اور عبدی یکتا اور بھی ہمتا گویا تم نے اتنی چھوٹی سے عمر میں میرے اور قطمیر کے خداوں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہے یہ بھی کوئی خدا ہوں کتنا تڑپا رویا گڑ گڑایا لیکن کچھ نہیں کیا میں تمہارا شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری چاہانی نکال لیا ہے میں تم سے اس تھپڑ کے بابت معافی چاہتا ہوں مجھو معاف کرتا یوسف میں سے معاف کرتا اچھا تماشا تھا اگر وہ تماشا تمہاری ہدایت کا مسیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں میں اس کی خطے کا رہائشی ہوں اور راتوں سے بہت خوبی واقع ہوں میں نے ہمیشہ قافیوں کے رہنمائی کی ہے لیکن اس مرتبہ گویا تم ہمارے رہنمائی بنے ہو ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکیوں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قطمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبت و شاداب ہوتا جا رہا تھا خواب کوئی بیمانہ نہیں ہے تم خدا یکتہ کو نہیں پہچانتے تمہیں خدا یکتہ کی معرفت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسبت و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو قہل سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحمدل اور مہربان ہے جنبے مالک کاروما کی ایک بزرگ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چلئے کافی عرصے سے بیمار ہے لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے اس کی طبیہ ٹھیک نہیں آخری سانسیں لے رہا ہے بچنے کی اب کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گھسٹنے والا تخت تیار کر کے تخت کو جانور کے ساتھ باندھو تاکہ کاروان کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے موسیقی میرے بچے کے بچے کے بچے کوئی امید نہیں ہے میں اب مان لے والا ہوں فکر نہ کرے میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دول خودا کے ہاتھ میں ہے مایوس نہ ہوں تم اس بیمار کے ہمرا کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجئے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے خدا مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مت کریں اس کا خیال لگنا تو کو شکتا ہے ہو چھد آپ میری جدا موسیقی 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 بزوجی بزوجی موسیقی دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی تم ٹھیک ہو گئے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہوں تم نے اسے صحیح کیا ہے میں اسی طرح جیسے قدمیر کو شفا دی تھی خدا شفا دے گا ہے میں نے تو صرف دعا کیا جنابِ مالک جنابِ مالک آئیے اور آکر دیکھئے بیمار شفایا بھو گیا آئیے اور آکر دیکھئے تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس قدر بزد کیوں تھے میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کاروہ کے تمام افراد کو صحیح و سلامت منزیر مقصود پر پہنچ جائے کیا ہوا دے کیا ہوا دے تم ٹھیک ہو گئے یوسف نے کہا تخت سے نیچوں پر آئیے اور اور پیدر چلیے اور میں نے بھی ویسا ہی کیا اب میں ٹھیک ہوں میری یہ زندگی یوسف کی مرمونی منت ہے اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقیناً میرا کام تو تمام ہو چکا تھا تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کچھ خاص نہیں کیا یہ شخص موت کی دیالیز پر تھا اس کے بچنے کے کوئی امید نہ تھی مجھے نہیں پتا تمہارا خدا کیسا خدا ہے لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے چلے روانہ ہو میں نے دیکھا کہ تم میرے حق میں دعا کر رہے تھے بس اسی دعا نے میری حالت بحال کرتا ہے موسیقی 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 یہ بارش یہ سب کے وجودے بابرکت کی وجہ سے برسید ہے موسیقی 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 خدایہ اس دیارِ غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں موسیقی 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 خدایہ میں خود کو تجھے سونکتا ہوں اس عجیب و غریب سر زمین پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے رک جاؤیں آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں بابل سے مالک کی بیزار ہوں ٹھیک ہے جا سکتے ہیں چلو کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں ہاں بالکل جانتے ہیں ہم نے سالوں تجارت کے غرض سے مصر کا سفر کیا ہے مصر کافی قدیم اور متمدن سرزمین ہے شام اور کنان میں بہت زیادہ فرق ہے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاں یہ سرزمین پہن کر ان کے چہرے خدار صاحب کی طرح نظر آتے ہیں یہ خطہ سرزمین صاحب کے نام سے معروف ہے اہل مصر بہت عقید ہیں کہ ایک بہت بڑا اجتہا سرزمین مصر کا محافظ ہے سرزمین 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 موسیقی موسیقی ہمارے پاس بھی پھیڑ بکریہ ہے لیکن اتنی نہیں یہ لوگ تو بہت امیر ہیں یہ تمام کسان اور سرسر دہلہات کے یا تو کلہ نے ان کے خدا آمون اور اس کے معبول کی ملکیت ہیں یا پھر مطلقا فرما روائے مصر آمون ہوتا کی تمام اہل مصر انہی کے لئے کام کرتے ہیں ان کا اپنے ذاتی کچھ نہیں یعنی مصر کے خدا گائے اور گھیڑے بھی رکھتے ہیں ہاں ان کے نزدیک یہ تمام چیزیں خدا کے لئے ہیں خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے لیکن اپنے لئے نہیں یہ تھی ساری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے یہ شہر کا معبود ہے یہاں کی لوگ بلی کو بہت پسند کرتے ہیں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میں تو بلی پرس نہیں ہوں اب سب کیا خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے عیب اور بے نظی نہیں ہوتے ہیں نا جناب مالک اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے زیادت آجوب کرنے کی ضرورت نہیں اس سرزمین کے خداون تو مرتبے بھیڑ بکنیاں حتی کے ذنوں فرزند بھی رکھتے ہیں تو گویا مصر میں یکتہ پرستی نہیں ہے بلکل نہیں بلکہ یکتہ پرستی جرم ہے اور تم بھی یکتہ پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداوں کی احانت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے موسیقی کتنا بڑا دریہ ہے یہ ہی نیل ہے یہ تو نیل کا بچہ ہے یعنی میل کی ایک شعب میرے لئے سے کہیں برید بشکور مقدس ہے مقدس کیوں ہے کیونکہ اہل مصر کی طرفی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا نیل کا ابتدائی سرہ آج تک اسی نظرین دے گا کہتے ہیں کہ صرف قداوں کی رسائی اس ابتدائی سرہ تک ہے یہ دریائے جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بہرائے روم میں جاگرہ دلتا ہے ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف ندیمی شہر طبس کی جانب جا رہے ہیں شہر طبس خدا آمون کا شہر ہے نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے مردوں کی دنیا وہ بڑے بڑے احرام فرانہ مصر کے مقبریں ہیں اس جگہ کو منفس کہتے ہیں جہاں سے دریائے نیل مختلف شعفوں میں منقسم ہو جاتا ہے اگر یوسف کو کسی سرودمند کے ہاتھوں فرود کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خدا صحیح دندگی ملے گی بلکہ پیشمار معلومتہ ہمارے بھی آتا آئے گا کاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچے نہ بیچے تو کیا کرے ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں اور ہمارے دائیں طرف مردوں کی دنیا غرب واقع ہے وہ جہاد اجساد کے حمل و نقل کے لیے مخصوص ہے نیل کے اس طرف جہاں ہم اس وقت ہیں قدیم شہر طبس واقع ہے شہر طبس اہل مصر کے خداوں کا شہر ہے اور فرما روائے مصر آمون حوضہ کی حکومت کا مردز یہی شہر ہے اس شہر طبس کو خدا آمون کا شہر بھی کہتے ہیں وہ دیکھو دور سے ہی طبس دکھائی دے رہا ہے یہ رہا طبس شہر سو دروازوں والا شہر سو دروازے؟ دس دروازوں سے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو مصابر پر طبس شہر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے شہر واپس جا کر اسے سو دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں روائے درے ہیں روائے درستم آمون آمون مابل سے مالک نظار ہو موسیقی 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 سے باخبر ہے اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں جائیں جائیں جا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں اب بھی اپنے باپ کا نام بتانا نہیں چاہوگے بتایا تو میں فرزندے چاہ ہوں وہ ہی کنہ جس سے تمہیں باہر نکا رہا تھا ٹھیک ہے مت بتاؤ کبھی نہ کبھی تو پتا چلی جائے گا موسیقی 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 موسیقی